ان کے فیملی ممبر زیک گولڈ سمیت نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ دنیا کے نقشے میں واحد امید کی کرن ہے تو وہ اسرائیل ہے یہ زیک گولڈ سمیت جن کے الیکشن کے ورک کے لیے خان صاحب صادق خان کے مقابلے میں کرنے لندن گئے تھے اس کے اس نے خود اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل اس وقت جو کر رہا ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے جو مطلب مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے جس طریقے سے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے جس طریقے سے وہ ایران پہ حملے کر رہا ہے وہ لبنان پہ حملے کر رہا ہے اس کے سپورٹ میں اس وقت امران خان کے اپنے فیملی ممبرز وہ اس وقت کھل کے بول رہے ہیں اور کل جو ان کے ایک مشیر نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری بات کہہ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جی شنکر جو ہے وہ ڈی چوک پہ آکے خطاب کریں چند دنوں میں آپ ایک اور بیان سنیں گے جس میں یہ کہیں گے کہ نیتن یہو بھی یہاں پاکستان میں آئے وہ بھی آکے ہیں خطاب کریں ڈی چوک پہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس سے زیادہ کھل کے وہ اور پاکستان کے لیے نہیں آ سکتے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں کنسنسز ہو اس وقت آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا کے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہم کچھ ہم ان کی مدد کر سکیں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے مدد کر سکیں تمام پولٹیکل پارٹیز مل کر یہ کام کر سکیں اور انفورچنٹلی جو فسادی ٹولہ ہے جس کا مقصد ٹارگٹ پاکستان ہے یہ بات میں پہلے بھی میں نے دسو دفعہ کہا ہے کہ عمران خان کی اور اس کے جو اس کا پیچھے اس کے سپانسرز کی لڑائی نہ کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے نہ کسی ادارے کے ساتھ ہے ان کی لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے وہ پاکستان پہ ظاہر ہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اس پہ جنگی طور پر حملہ کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا الحمدللہ کیونکہ شہید ظلفقالی بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایک ایسا جہوری اتھیار دے دیا کہ پاکستان کا دفعہ جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے اور پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ملک ہے اور کوئی بھی ملک پاکستان کے خلاف میلے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا یہ مہربانی شہید ظلفقالی بھٹو صاحب کی ہے پاکستان کو پر پھر شہید محترمہ بھٹو صاحب نے ابھی میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دے دی اب ڈفائی سالہ یہ تو پاکستان کی مضبوط ہے اب پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو پاکستان کے دشمن قوتیں ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سے جا کے افرہ تفریح پیدا کریں اور پاکستان کے اندر سے جا کے حالات کو خراب کریں اور اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو چنا اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا تعلق پیپلز پارٹیز ہے تو میرا میں تو ان کے خلاف بات کروں گا شاید لیکن یہ بات ڈاکٹر احسار احمد نے کہی تھی یہ بات حکیم سعید محروم نے کہی تھی اور اس سے ملتی چلتی باتیں جو ہیں پھر ستہ حریدی صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں اور آج سے اگر پچیس تیس سال پہلے جب دوزار اٹھار کے انتخابات بھی نہیں ہوتے اب عمران خان پروپر لانچ بھی نہیں ہوا تھا اگر ڈاکٹر احسار احمد نے کہی تھی تو خدا کے واسطے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر احسار احمد کی تکریر کو دوبارہ سن لیں نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کر رہے تو اس کو سن لیں دوبارہ اور پھر آپ ساری چیزوں کو آپ منسلک کر لیں پھر اس کے بعد عمران خان کا لنڈن میں میئر کی الیکشن میں زیک گولڈ سمیت کا الیکشن ورک کرنا بھی اس کو جوڑ دیں ساتھ میں پھر دو دن پہلے زیک گولڈ سمیت کے بیان کو بھی جوڑ دیں پھر کل جو جے شنکر کا بیان آیا اس کو بھی جوڑ دیں کہ یہ ہو کہہ رہا ہے اس ملک کے ساتھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے آئین کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں انفرچنٹلی استعمال کچھ لوگ ہو رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قصور ان کا نہیں ہے قصور ان کے آقاوں کا ہے اب خیبر پختونخواہ کی عوام کو غلط طریقے سے استعمال کر کے ہر بار اس کو جتھوں کی صورت کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے اب اس میں وہ خیبر پختونخواہ کی جو اصل عوام ہے وہ کم ہوتی ہے اور پیچھے جو ہے میں نے کہا کہ جس طرح بی بی انہوں نے پکڑے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آئے ہوئے تھے اس طرح کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں حالانکہ ہمارے خیبر پختونخواہ کی قوم بہت مضبوط قوم ہے جرتمند قوم ہے ہمیں فخر ہے اپنے پورے چاروں صوبوں کی ہر قوم پر ہمارے پختون بھائیوں پر ہمیں فخر ہے ہمارے پنجابی بھائیوں پر فخر ہے ہمارے بلوچی بھائیوں پر فخر ہے ہمارے سندھی بھائیوں پر فخر ہے یہ ساری ہمارے پاکستان ایک گلدستہ ہے اس میں صرف نفرت کی آگ جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کا سربراہ وہ پھیلا رہا ہے وہ اس طرح پھیلا رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو غلط راہیں دی جاری ہیں غلط طریقے سے ان کو استعمال کیا جا رہے ہیں اور میں کہوں گا کہ اس وقت جو قیبر پکتون خواہ کا جو چیف منسٹر ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی اور جس طرح اپنے وفاق پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے نتائج قانون کے زمرے میں اخلاق کے زمرے میں اچھے نہیں ہوتے ان کو چاہیے کہ ابھی بھی اپنی راہیں سیدھی کر لیں جو آپ کے گریونسز ہیں آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں آپ کی پارلیمنٹ میں موجود ہیں آپ کے رہنما پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ میں باتیں کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں ان کے تقریریں آپ لائف پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے آپ وہاں پہ اپنے مسائل کو آگے حل کریں لیکن کیونکہ آپ کا مسئلہ اس وقت وہ مسائل نہیں ہے آپ کا ٹارگٹ اس وقت پاکستان ہے اور پاکستان کی خوشحالی ہے اور پاکستان کی خوشحالی کو آپ اٹیک کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آج تک کونسی پرلیگر پارٹی نے کہا ہے کہ بھارتی جو ہیں وہ آفیشل تھا کہ پاکستان میں ڈی چوک پر تقریر کر رہے ہیں کونسی پارٹی نے یہ کہا ہے اور اتنی جرت آج تک پاکستان میں کس پارٹی نے دکھائی ہے یہ جرت نہیں ہے یہ پیچھے سے ایجنڈا کچھ دوسرا ہے کیونکہ ان کے ذہن میں نتائج بھی کچھ دفرنٹ ہے اور یہ نتائج جو ہیں حکومت اس وقت بردباری سے کام کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت امید کی کرنے آگئی ہے پاکستان میں اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے مہنگائی کم ہونے کے لیے جا رہی ہے انٹریسٹ ریٹ ختم کرنے کی کمزو کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں انٹریسٹ ریٹ جیسے کم ہوں گے تو آپ کی موہشت بہتر ہوگی آپ کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ملیں گے مزید انٹریسٹ ریلیزشن ہوگی اس وقت سندھ حکومت کوششیں کر رہی ہے ایکنومک زونز بن رہے ہیں سندھ میں سندھ میں مزید انٹریسٹ لگانے کیلئے اقدامات لیے جا رہے ہیں جو اس وقت اکیس لاکھ گھر جو بھی بے گھر لوگ سہلاب زدگان تھے ان کے لیے بنایا جا رہے ہیں چیم نے بلاول بٹو زدہ صاحب کی عدایت پر لوگوں کی زندگی کی لائیو سیل کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ کے ایگری کلچر کی کراپس جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں آپ کے ملک میں بہتری کیلئے انڈکیشنز آ رہے ہیں کہ آپ بہتری وزر جا رہے ہیں اور آپ کے ترقی کو سوچی سمجھے سازش کے تحت جو وہ روکا جا رہا ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم ملک کے ہر ادارے کو مضبوط کریں ہر ادار جو آئینی کام ہے اس پر رہے ہر ادارے کو مضبوط کریں ہم عدالتی ریفارمز لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس وقت چیمین پیپلز پارٹی بلاول بٹو زداری صاحب وہ عدالتی ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں وہ کونسٹیٹوشنل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ بھی آزاد دو کر کام کرے جو ماضی میں جس طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہمارے چند جج حضرات میں کیے ہم اس کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ماضی کی طرح پھر کسی وزیر آزم کو فانسی کے تختے پہ جو ہے وہ نہ چڑھائے جائے ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح جب حکومتیں ڈیزولو کی گئیں تو عدارتوں سے ان کو غیر آئینی چیزوں کو ریلیف نہ ملے ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طریقے سے جس طریقے سے پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹ